موسیقی کشمیر اور اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی سرکار کی پاکستان کو گیدڑ بھپ کیا دہشتگرد بھارتی فوج کے آرمی چیف پاکستان کو درد دینے کا خواب دیکھنے لگے پاکستان کے خلاف کاریوائی کا وقت آ گیا ہے پاک فوج سے بدلہ لیں گے ان کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے اگلی کاریوائی سرپرائز ہوگی بھارتی آرمی چیف بپن رابط کی بڑھکیں مقموضہ کشمیر، شمالی اور مشرقی علاقوں میں کاریوائیوں کا احتراف بھی کر لیا شمال نیوکلیر نیشن ہم آمد کے درستے 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 دحلikum بھارتی آرمی چیف کی بڑکوں پر ترجمان پاک فوج کا مو توڑ جواب کہا پاکستان ایٹمی قوت اور جنگ کے لیے تیار ہے ام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے بھارتی آرمی چیف کا بیان نامناسب ہے بھارت اپنے اندرونی مسائل کا بوجھ ہمارے کندوں پر نہ ڈالے بھارتی الزام پر ان کا کہنا تھا بھارت ہمیشہ مذاکرات سے بھاگا ہے اب بھی ٹکٹوں کا بہانہ بنا رہا ہے ہم پروفیشنل فوج ہیں کسی فوجی کی لاش کی بہرمتی نہیں کر سکتے خواہ و دشمن ملک کا ہی کیوں نہ ہو بھارت اور پاکستان کے ویدیش منتریوں کے دیچ نیویرک میں کوئی ملاقات بھی ہوئی مذاکرات کی پیشکش کے جواب میں بھارت کا منفی رویہ افسوسناک ہے وزیراعظم عمران خان کا مذاکرات منسوخی پر رد عمل مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا میں نے چھوٹی سوچ والے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہوتے ریکھا ہے یہ لوگ بسارت سیاری اور دور اندیشی سے یکسر محروم ہوتے ہیں ان کے پاس وسیع منظرناوے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بھارتی جنگی جنونیت مسترد کرتے ہیں مودی بھارتی عوام کی توجہ کرپشن سکینڈل سے ہٹانا چاہتے ہیں بھارتی آرمی چیف سیاسی جماعت کے عالاکار نہ بنے وزیر اطلاق فواہ چہدری کا رد عمل وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان پر پڑھنے والی میلی آنکھ نکال دی جائے گی ہم پر بری نظر ڈالی تو بھارت میں گھستر آگ کی بجوائے چڑھیا چہچہائی تھی اس طرح انکار کا انہیں جواز تلاش کرنے پڑے ایک موقع تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اندوستان کے اندرونی حالات میں اجازت نہیں تھی پاکستان کے جذبہ خیر سگالی پر بھارت کے پیچھے ہٹنے سے افسوس ہوا ملاقات کی منسوخی بھارت کے اندرونی حالات کی وجہ سے ہوئی جولائی کے معاملے کو بہانہ نہ بنایا جائے وزیر خارجہ کی گفتگو کہا بھارت نے سفارتی آداب کو راندہ جس کی مثال نہیں ملتی شاہ محمود قریشی جینرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ چلے کر مودی سرکار فرانس سے رافیر تیارے خریدنے کی ڈیل میں تنازع کا شکار سابق فرانسیسی صدر فرانسو والاندے نے انکشاف کیا کہ بھارت نے گیارہ خرب روپے کے رافیر تیاروں کی خریداری کے لیے انیر امبارنی کی دیوال یا کمپنی کو ڈیر دلائی عواندے نے بیان پر راہل گاندی کی تنقید کہا اب تو عوام کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ بھارت کا چوکیدار ہی چور ہے مودی جی دوسروں پر سرجکل سٹرائک کی بات چھوڑیں پہلے دفاعی بجٹ میں اپنے کرپشن سٹرائک کا جواب دیں وزیراعظم عمران خان کل لاہار جائیں گے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات اور کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب کابینہ کے سوروزہ پلین اور پولیس اصلاحات کمیشن کے سربنا ناصر دورانی بریفنگ دیں گے وزیراعظم کا سعادی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر ایوان کو اعتماد میں لینے کا فیصل ہے لنگر دیر سے ملنے پر ایلیٹ فورس کے اہلکار رضاکار پر ٹوٹ پڑے پاک پتن میں بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کے ارس پر اہلکاروں کی گنڈا گردے کے فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی پولیس کے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے مقدمہ تک درج نہ کیا ایمیس ڈسٹرک اسپتال کی بھی ایلیٹ اہلکاروں کو بچانے کی کوشش تشدد کی مائڈیکل رپورٹ دینے سے انکار کر دیا جسٹس ریٹائٹ جاویر اقبال کے گیارہ ماہ میں نیب کی کارکردگی ریپورٹ جاری نیب نے چار سو چوہتر افراد کو گرفتار کیا تین سو چالیس کرپشن ریفرنس دائر کیے ملزموں سے دو عرب اکیالیس کروڑ روپے سے زائد رکم برامت کی گئی نواز شریف مریم نواز اور محمد صفدر کی سزا کی موت تلی پر غور کے لیے نیب کا اہم اجلاس چوبیس ستمبر کو تلی مانی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رکھ ایف آئیے کی ہدایت پر اومنی گروپ کے انیس اداروں کے بینک اکاؤنٹس منجم اکاؤنٹس میں تین تیس کروڑ سے زائد رقم موجود اومنی گروپ نے اکاؤنٹس کی بحالی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا عمل کو انصاف ضرور ملے گا صدر پاکستان نار فلوی کی کراچی ڈیفنس میں مبینہ پولس مقابلے میں جام بحق بچی عمل کے اہل خانہ کو یقین دہانی متعلقہ اداروں کو واقعے کی جل تحقیقات کا حکم عمل ڈیفنس میں مبینہ پولس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے جام بحق ہو گئی کراچی پولس پبلک مقامات پر خود کر ہتیار استعمال نہیں کرے گی پولس چیف ڈاکٹر امیر شرہ کا حکم نامہ جاری موٹر سائیکل سکوٹ ایک پسٹل یا ریبولور رکھ سکے گا فیصلہ کراچی کی حدود تک رہے گا ایفی ڈوین کوٹا کیس میں پچیس سال سزا یافتہ حنیف حباسی اڈیالہ سے اٹک جیل منتقل حنیف حباسی کو دو رکنی تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات پر اٹک جیل پھیجا گیا نواز شریف کے رہائی پر حنیف حباسی کی کمرے میں موجودگی پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ایمکیم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے اینے دو سو پینتالیس کا نتیجہ چیلنج کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا جیت کو ہار میں بدلا گیا ثبوتوں کے ساتھ اپیر دائر کی ہے ادھر تحریک انصاف کے عثمان ڈار نے انیتے ہتر میں خواجہ عاصف کی کامیابی چیلنج کر دی خواجہ عاصف نے اساسے چھپائے غیر تسلیق شدہ بیان حلفی جمع کر آیا درخواست گزار کا موقع تین نئی ٹرینز ٹریک پر آئیں گی فریڈ ٹرینوں کی تعداد پندرہ کی جو آئے گی ریزرویشن آفیس رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کے بڑے اعلانات کراچی اور لاہور میں دو تین بڑے پلوٹ فروخت کرنے کی خواہش کا اظہار کہا وزیر آزم کو ریلوے میں دس ہزار نئی بھرتیاں کرنے کی سمری بھیجتی ملک کو پانی کی شدید قلت کا سامنا بروقت اقدامات نہ کیے تو مستقبل میں پانی کا مسئلہ مزید گھمبیر ہو جائے گا چیف جسٹس کا ڈسٹرک بار چترال میں بخلہ سے خیطاب بار اہدے گاروں نے جسٹس ساکب نصار کو تہائف پیش کیے چیف جسٹس نے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال کا دورہ کیا سہولیات کا جائزہ لیا بیق وقت تین طلاقیں دینے پر کیا سزا ملے گی اسلامی نظریاتی کانسل نے تائین کرنا شروع کر دیا سزا اور جرمانہ تجویز کرنے کے لیے مارڈل بل تیار کرنے کا فیصلہ اسلام آباد میں سابق وزیراعظم راجو پرویز اشرف کی گاڑی کی ٹکر سے پنجاب پولس کا ملازم جانبہت گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا پولس نے ڈرائیور سمیت گاڑی تھانے میں بند کر دی اہلکار زرشان کی میت پنج اسپتال منتقل قاتل ڈور نے نوجوان کی سانسوں کی دور کاٹ دی لاہور بھاٹی گیٹ کا بائی سالہ نوجوان گلے پر ڈور پھرنے سے جواں بہت بلال گھر کا واحد کفیل تھا چھے ماہ پہلے شادی ہوئی وزیراعظم پنجاب کا نوٹس ڈی آئی جی آپریشنز کا پتنگیں بیچنے اور بنانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کہوں شیخزد اسپتال ورحیم یار خان میں لیڈی ڈاکٹر کو حراسہ کرنے کے معاملے پر ینگ ڈاکٹرز ناراض پنجاب بھر میں حرطال کر دی ترجمان وائی ڈی اے کا کہنا ہے ملزم کو سزا اور سیکیورٹی کا وانیم واضح کیے بغیر اوپی ڈیز نہیں کھلیں گی وزیر سہت یاسمین راشد پہلے ہی پرنسپل اور ایم میس کو موطل کر چکی ہیں سمندری ہواوں نے کراچی والوں سے مو موٹ کر ستمبر کو ستمگر بنا دیا آج سورج تیش میں آیا تو پارا چالس تک جا پہنچا چلچلاتی دھوپ میں شہری گرمی سے جان چھڑانے کے لیے مختلف حربیں آزماتے رہے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں اہلے کراچی اگلے دو روز بھی گرمی سے بے حال رہیں گے لاہور، گچہ والا، گلگت بلتستان سمیت کئی مقامات پر آج موسم سہانا ہے ایران میں دہشتگردوں کی کارروائی فوجی وردی میں ملبوس چار دہشتگردوں نے ملٹری پریٹ پر دھاوا بور دیا فائرنگ کے نتیجے میں انتیس افراد حلاق جوابی کارروائی میں تین دہشتگرد مارے گئے ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں دہشتگردی میں امریکہ کا ہاتھ ہے تہران جلد اپنا فیصلہ کو رد عمل ظاہر کرے گا